او ہم خداوند کی روشنی میں چلے روشنی میں چلے جی ناظرین میں آپ کی میز بان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں آج ایک بار پھر نبوتی کتاب کی نئی باتوں کے متعلق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم آلی جناب بادری عزیز انور صاحب ہے بادری صاحب آج کی اس اپیس اور میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں بہت شکریہ سہرش کے آپ نے دوبارہ اس پروگرام کو شروع کیا ہے اور ہم اس سے انتہائی اہم نبوتی کتاب کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں سو میں آپ کا آپ کے ادارے کا اور خداوند کا بہت شکر گزار ہوں جی خداوند کا شکر ہو پارجی صاحب ہم نے گزشتہ اپیسور میں بہت خوبصورت باتوں کو سیکھا اور میرا ایمان ہے جب ناظرین نے بھی ان باتوں کو سیکھا ہے تو یہ باتیں ان کے لئے روحانی ترقی کا وائس بنی ہوں گی چونکہ یہ مستقبل کی باتیں ہیں اور میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ہر ایماندار کو ان باتوں کو سیکھنا اور جاننا نہائی ضروری ہے اور گزشتہ اپیسور میں ہم نے افسوس کی کلیسیا کی وضاحت آپ نے کی تھی اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان کیا تھا کہ پہلی سی محبت کے بارے میں ہم نے سیکھا پھر گلبہ پانے پر ہم نے سیکھا تھا آج اسی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے ایک اور آپ سے سوال کروں گی کہ علمائی دین کا خیال ہے کہ مسیحوں کے پاس تاریخی شہادتیں موجود ہیں افسوس کی کلیسیا نامی گرامی لوگوں کی مرہونیں منت تھی جیسے کہ خود حضرت پالوس رسول اکویلہ پرسکلہ اپلوس تھموتیس ہمارے خدا من یسل مسیح کے سب سے پیارے رسول جناب حضرت یحنی رسول کیا آپ ہمیں اس حوالے سے کوئی تاریخی شہادتیں فراہم کر سکتے ہیں اور تاریخ جاننا مسیحوں کے لئے کیوں ضروری ہے اس کے متعلق بتائیے گا بہت شکریہ آپ نے اس کی تاریخ کے بارے اور ان بزرگان دین کے بارے جنہوں نے وہاں صدمت کی یہ سوال کیا ہے یہ کلیسیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقدس پالوس نے اپنے تیسرے بشارتی سفر پر جب وہ یہاں آیا تو اکولہ اور پرسکلہ سے اس کی ملاقات ہوئی پھر اس نے یہاں کلیسیا قائم کی ڈھائی سال تک وہ یہاں لکھا ہے کہ رو رو کے پاکلا میں اپسش کی کلیسیا کے بارے لکھا ہے کہ وہ رو رو کے یہاں خدمت کرتا رہا جس کے نتیجے میں یہاں ایک بڑی خوبصورت اہم اور ایماندار محبت رکھنے والی کلیسیا قائم ہو گئی پھر اس کو وہاں سے جانا پڑا اس کی وجوات میں نے بتائی تھی لیکن مقدس یوہلا کے بارے میں نے عرص کیا تھا کہ وہ مقدسہ مریم کو اپنی ماں کو ساتھ لے کر یہاں آ گئے انہوں نے گھر خریدا اور یہاں پر وہ رہے تو موتیس کو بھی پولوس نے یہاں وطور خازم مقرر کیا اپلوس بھی جس کو مہر تقریر کا لقب دیا جاتا ہے وہ بھی یہاں موجود تھا تیتس بھی فلمون بھی اور دوسرے لوگ ہیں وہ اس دور کے جو انتہائی اہم شاگرد یا خادم یا وائز تھے یا پاسبان تھے وہ وہاں کان کرتے تھے اور ان کے بارے میں تاریخی شہادتیں ایک نہیں اتنی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہاں کلیسیا قائم کی گئی تو اس کلیسیا کو مکدس پالوس نے ساٹھ عیسوی میں خات لکھا جو خات آج بھی بریٹش میوزم میں نئے ایدرامہ میں ہمارے پاس سوائیول میں اور ویٹیکن کانسل کے پاس یہ ساری تباریخی شہادتیں موجود ہیں ان کے جو سکرالز ہیں جو تو مار ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت ویٹیکن کانسل میں رام میں اور بریٹش میوزم میں موجود اور فرانس میں بہت ساری جگہوں پر یہ سکرالز جو ہے یا تو مار جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کی موجودگی جو ہے اس سے بڑی شہادت اور کیا ہوگی کہ وہ اپنی اصلی حادت میں اصلی زبان میں اصلی تحریرات کے ساتھ موجود ہیں پھر افسد شہر کی ایک تاریخی احسیت ہے وہ تاریخی احسیت جو تھی میں نے بتایا کہ دو سو باون اسوی میں گات قبیلے نے اس شہر کو برباد کر دیا جو کہ تاریخ کے اعتبار سے آج بھی موجود ہے کرکو سے چند بھیل کے فاصلے پر اسی اسی کلیسہ کے دشانات موجود ہیں جہاں چند لاکھوں میں لوگ رہتے ہیں یا چند سینکڑوں میں لوگ رہتے ہیں اور الوک ایاس اس کا نام ہے اس گاؤں کا یا ٹاؤن کا جو کہ افسس کی جگہ دوبارہ قائم کیا گیا وہ آج ترکی میں یا ٹرکی میں آج موجود ہے تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تباریخی جو حیثیت ہے وہ اتنی مستند ہے کہ ہم چاہیں بھی تو انکار نہیں کر سکتے صحیح آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسیحوں کے لیے تاریخ کو جاننا ضروری ہے اور اگر ہے تو کیوں ضروری ہے جی میں سبھی تا ہوں کہ بائبل مقدس اپنی ذات میں ایسیت میں کسی بھی اسے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے یا کاری کا یا پڑھنے والوں کا یا دیگر مذاہ بھی اس کے بارے شہادتیں دیتے ہیں اور وہ شہادتیں یہی ہیں کہ بائبل مقدس یاد آید راما پرانا آید راما ایک مستنس دسہ بیز ہے جو کہ خدا کے اور انسان کے رعانی تعلق نہ صرف ذکر اس کا ذکر کرتی ہے بلکہ تاریخی شہادت بھی دیتی جی اب اگر آپ کو تاریخ پتا ہوگا تو پھر معلوم ہوگا کہ جی وہ بابل جو جس کا ذکر ہے وہ آج کہا کہاں ہے وہ موجودہ عراق کو بابل کہا گیا ہے اور وہ بائبل مقدس میں موجود ہے باگی ادن کہاں تھا وہ بھی عراق میں اس کی جگہ ہے اور وہ بھی اٹھا لیا گیا لیکن اس کے بابیوت بوجود ہے مجمد ہے داؤد بادشاہ سلیمان بادشاہ فراہون جو تھے مصر کے ابراہام جس وہ آج امانداروں کا باپ ہے اور بہت ساری قومیں پاکستان میں بھی اس کو اپنا جدے اب جد قرار دیتے ہیں یہود ہی قرار دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو قرار دیتے ہیں روحانی اعتبار سے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ ساری تواریخی شہادتیں وہ تواریخی جگہیں وہ مقامات آج بوجود ہے اس لیے جب ہم بائبل کا بتانا کرتے ہیں تو ان تاریخی شہادتوں سے ہم اپنے علم میں اور ایمان میں ایک مضبوطی کو پیدا کرتے ہیں کہ ہمارا مطالعہ جو ہے وہ ہمیں بڑی مضبوطی کے ساتھ ایمان تک لے جاتا ہے لوٹ کی بیوی کا نمک کا ستون آج بھی بوجود ہے ہیکل آج بھی بوجود ہے بے شک وہ اڑا دی گئی جلا دی گئی ختم کر دی ستری سوی میں ٹائٹس ریٹ پر وہ جگہ آج بھی بوجود ہے اس کی ساری تاریخ جو تھی وہ آج بھی بوجود ہے اور ہمارے پاس ہر چیز کی گلگتہ کی پہاڑی وہاں پر ہے ناصرت کا شہر وہاں پر ہے دریائے یردن وہاں پر ہے وہ ساری شادتیں وہ شہر آج جو کہ تو کسی نہ کسی حادت میں موجود ہے اور یہ سب تباریخی شہادتیں ہیں جن کے لوگ ہمارے بہت سارے مسیحی بہت سارے ملکوں سے آتے ہیں ظاہرین کی صورت میں اور وہاں وہ جا کر ان مقابات کی زیارت کرتے ہیں اس لیے میں سب ہی تاہوں کہ بائبل کے طالب لبا ہونے کے ناتے بائبل کو سمجھنے کے لیے بائبل کی سچائی اور اس کی حق کا نیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیگر کتابوں کا یا علوم کا متعلق کریں میرے ایک ساتھ تھے وہ مجھے اکشر کہتے تھے کہ بائبل مقدس چو ہے وہ ایک وقتہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم الہامی اور یقتہ روزگار کہتے ہیں لیکن دیگر علوم جو ہیں وہ بائبل مقدس کی باندگاں ہیں اس لیے اگر آپ بائبل کو پورے طور پر سیکھنے چاہتے ہیں تو پھر ان باندگاں سے مدد لے سکتے ہیں اس لیے میں سب ہی تاہوں کہ مسیحی امانداروں کے لیے جو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بائبل کے ساتھ ان تباریخی کتب کا ان حوالجات کا ان مقامات کا بے متعلق کرے تاکہ ایمان میں اس سے اقام اور مضبوطی پیدا ہو تھینکو پادی صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس طوال کا جواب دیا یقیناً ناظرین جس طرح پادی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ تاریخ کی باتیں جو ہیں ہمارے لئے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتی اور میں سمجھتی ہوں کہ اور سارے حوالجات اور تمام باتوں کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے جب ہوسیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے لوگ اتم معرفت کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے جاتے ہیں اگر علم نہیں ہوگا تو لوگ ہلاکت کی طرف جاتے ہیں لیکن جب علم ہمارے اندر ہوگا تو یہ ہماری ایمان کی مضبوطی کا اور ترقی کا باعث بنتا ہے پادی صاحب اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی ہم بائبل مقدس میں اسی باپ کا جب متعلیہ کرتے ہیں تو لکھا گیا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کے روح کلیسیہ سے کیا فرماتا ہے اسی کے متعلق پوچھوں گی کہ کیا ہمارے کان اس قابل ہے کہ پاک روح کی آواز کو سن سکے اور کیا یہ ممکن ہے کہ سننے سے ہم اس قابل ہو جائیں کہ الہی حدایات پر عمل پیرا ہو سکے اس کے بارے میں بتائیے گا ہاں آپ نے بہت اچھی بات کری بہت اچھی بات پوچھی کیونکہ بہت سارے لوگ مدتوں سے اس ابہام کا شکار ہے کہ خدا چونکہ بہت پاکیزہ بلند و بالا ہے انسان گنے گار ہے اور وہ زبین پر ایک بشر کی حیثی سے رہتا ہے اس لئے خدا اور انسان کے درمیان کوئی رابطہ کوئی تعلق ممکن نہیں ہے یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں پیگن جو ہیں جو ملہد ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ خدا کے وجود کا جب انکار کرتے ہیں تو اسی طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے لیکن میں سمیتا ہوں کہ اگر ہم بائی بائی مقدس کا مطالعہ کریں تو یہ اب ہام تو چشمی صدر میں ختم ہو جاتا ہے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے پانچ دن تک جو تخلیق کی اس کی وجہ تخلیق یا اس کا جو مٹیریل تھا وہ لکھا ہے کہ اس نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا ہو گیا چھٹے دن اس نے ہیوانات کو پیدا کیا اور ہیوانات میں اس نے سب سے آخر میں آدم اور ہوا کو پیدا کیا لیکن دونوں کو جو وجہ تخلیق ہے یا مٹیریل ہے وہ دونوں کا فرق ہے آدم کے بارے لکھا ہے کہ خدا نے ایک مٹی کا بط بنایا اور اس بط میں اس کے نتروں میں زندگی کا دام پھونکا پھر لکھا ہے کہ اس نے اس پر گہری دیند بھیجی اور پھر اس کی ایک پسلی کو نکال لیا اور اس پسلی سے وہ عورت بنا کر آدم کے سامنے لیا جس کو آدم نے کہا کہ یہ ناری ہے کیونکہ نر میں سے نکالی گئی اب اگر آپ گوھر کریں تو آدم کو خدا نے جب بنایا یا شیپ اپ کیا یا اسے شکل و صورت دی تو وہاں ایک فرق بتایا گیا ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ خدا نے اس کے بعد پورا بنا لینے کے بعد اس کا بط بنا لینے کے بعد خدا نے لکھا ہے اس کے نتروں میں زندگی کا دم پھونکا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں پہلے زندگی نہیں تھی ہم اگر زندگی تھی تو پھر دم کی ضرورت کیا ہے جی اور اگر زندگی کا دم بعد میں ڈالا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے جیتی جان نہیں تھا اب یہ ہے کیا بسکلی یہ ہے کیا بائبل مقدسہ پہ یہ بتاتی ہے کہ جسم کو بدل کو باسار کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں اس کے بعد جو جان ہے اس کو سوخی کہا جاتا ہے یونانی زبان میں اور سوخی جو ہے اسی سے سائیکالوجی ہے اور سوخی سے بنا دیا ہے کہ جب خدا نے اس کو شیپ اپ کر لیا بت بنا لیا تو اسے مکمل انسان بنایا پر اس میں جان نہیں تھی اس کی سائیکالوجی موجود تھی اس کی رگیں شریانیں بریدیں جوڑ پٹھے ہر چیز موجود تھے وہ خدا نے بنا لیے تھے لیکن ان میں زندگی نہیں تھی زندگی کے لیے پھر اس نے دم پھونکا اور دم کے لیے برانی یونانی میں جو الفاظ آئے ہیں انہی کا ترجمہ جو ہے جس کا دم کیا گیا ہے اسی کا ترجمہ رول کتس ہے ٹھیک اور اس کو نیومہ کہا جاتا ہے پی اس میں سائیلنٹ ہے سائیلنٹ تو وہ جب رول کتس اس کی نتروں میں ڈالا تو رکھے وہ جو کچھ اس کے اندر تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا شریعانیں وریدیں خون گوشت نظر کان برین سائیکالوجی ٹپسیات سب ایکٹیویٹ ہو گئی کس وجہ سے دم کی وجہ سے اور دم کیا ہے خدا کا روح ہے خدا کا دم خدا کا سانس ہے خدا کا دم وہ الہام ہے جو خدا انسان کو عطا کرتا ہے چونکہ وہ دم انسان کے اندر موجود ہے اس لئے اس کی بہت ساری وجہات یا نتائج ہے لیکن ایک اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ دم ہے تو پھر ہم خدا کی بات سن سکتے ہیں اگر وہ دم نہیں ہے تو پھر ہم بات نہیں سن سکتے ہیں کیونکہ خدا جس سے چاہے جس زبان میں چاہے بات کر سکتا ہے لیکن انسان سے اسی زبان میں بات کرے گا جس زبان کو انسان سمجھتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ بات کی یساہ ربی اپنے صحیفے میں پچاس میں باپ میں کہتا ہے کہ اے خدا مجھے شاگرد کی کان دے تاکہ میں تری آواز سنوں پھر کہتا ہے مجھے شاگرد کی زبان دے تاکہ جو میں سنوں میں تھکے باندھے تک پہنچا ہوں اگر وہ سنے گا نہیں تو کیا پہنچائے گا اگر وہ موسیٰ سے بات نہیں کرے گا تو موسیٰ کیا پہنچائے گا جاڑی میں جب خدا اس سے بات کرتا ہے تو اس نے خدا نے کہا اس نے پوچھا کہ تو کون ہے خدا نے بتایا بھی پھر اس نے کہا جوتی اتار دے جہاں تو کڑا ہے وہ جگہ پاک ہے پھر ان کے آپس کے جو مقالمیں ہیں اور کا ذکرواہ موجود ہے وہ نہیں جانا چاہتا مصر پھر خدا نے اس کو اٹھارہ دفعہ کہا کہ میں ترے ساتھ ہوں گبرانی اور ڈر نہیں پھر وہ گیا پھر اس نے جاگر فراؤن سے باتیں کی جو خدا نے موسیٰ سے کہا خدا نے اس پر عمل کیا اگر وہ خدا کے پاکرو کی بات کو سمجھ نہیں سکتا یا اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر خدا نے اس دم کو انسان کے اندر کیوں رکھا اس دم کے بارے ہم سال بیس و باب اس کی ستائیس ویعت میں لکھا ہے آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے خداوند کا چراغ کیا ہے عام الفاظ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ضمیر چراغ ہے بلکل ٹھیک ہے عام مطالعہ ہے لوگوں کا کہ جی تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ ہے بلکل ٹھیک ہے خدا کا کلام چراغ ہے پر یہ بھی تو یونہ کی انجیل میں مسیح سنیں تین دفعہ کہا ہے کہ زندگی کا نور میں ہوں آدمیوں کا نور میں ہوں وہ جو دنیا کا نور ہے زندگی کا نور ہے آدمیوں کا نور ہے وہ نور چراغ کی صورت میں خدا نے تخلیق کے وقت ہی آدم کے اندر ڈال دیا تاکہ خدا انسان سے کمیونیکیٹ کر سکے صحیح اور اگر وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا تو کیسے دو ہزار دفعہ بائبل میں آیا ہے پرانے ایزرامہ میں اور خدا بل خدا نے فرمایا انبیاء نے اس کے قاہنوں نے اس کے لوگوں نے دو ہزار دفعہ یہ بات لکھی خدا بل فرماتا ہے خدا بل نے یہ کہا خدا بل کا حکم یہ ہے اگر وہ خدا بل نے انہیں فرمایا نہیں اور انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو کیسے لکھ سکتے کیسے لکھ سکتے ہیں کہ خدا بل فرما تیرا بندہ سنتا ہے کیسے انبیاء اقراب یہ بات لکھ سکتے ہیں ہم انسان کو خدا انسان اپنی ذات میں اپنے مٹیریل بے مٹی کے مٹیریل بے انسان اس لائق نہیں ہیں نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ خدا کی آواز پہچان سکتا ہے اس لیت زبور نویس کہتا ہے کہ مٹی میں جب میں مر جاؤں گا تو قبر میں کون تری ستائش کرے گا اس کی وجہ اس خدا کی کیا ستائش کریں گی وہ تو اس کے ہاتھوں کے کرگری اس لیے خدا نے انسان کے اندر آغاز ہی سے اپنا دم ڈال دیا جو زبیر کی صورت میں موجود ہے جو خدا کے کلام کی صورت میں موجود ہے اور پھر نئے عید رحمہ میں مسیح یسو کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہے تو مسیح سوری یوانین کے انجیل کے چاہتے ہوئے باپے کہا کہ وہ مذہدگار جب آئے گا تو جو کچھ وہ باپ کو دیکھے گا مجھ سے لے کر تبہ عطا کرے گا اور اگر خدا کا روح جو ہم سے بات کرتا ہے ہم اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے تو پھر یہ تو خدا بند کا ناؤ زبی اللہ دعویہ ہی غلط ہو گیا یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے انسان کو خدا نے یہ صلاحیت دی ہے ہاں یہ فرق ہے کہ یہ صلاحیت ہر ایک کے پاس تو ہے ہر انسان کو اس نے اس دم سے جیتی جان بنایا ہے پر اس جیتی جان کو سمجھنے اور سیکھنے کے لئے تربیت کی ضرورت ہے اور وہ تربیت جب تک نہیں ہوگی ہم خدا کی بات کو اس کے بنصوبوں کو اس کے کلام کو ہم سمجھنے سے کاسر ہیں اس لئے خدا کے کلام میں یہ بات ہو سرکا کہ میں جاتا ہوں تو میں یہ تیم نہیں چھوڑوں گا دوسرا مددگار دوں گا اور وہ مددگار تمہارے اندر رہے گا ہم فون کرتے ہیں ایک دوسرے کو اگر بیٹری صحیح ہے فون میں ایک ریڈٹ ہے ڈجٹ صحیح ملائے ہیں تو پھر تو بات ہوگی اور اگر ایک بھی ڈجٹ ادھر ادھر ہو جائے گا تو پھر راغ نمبر ہو جائے پھر بات نہیں ہو سکتی تو خدا اس بید کو جانتا تھا خدا نے اپنے دم کو رکھا تاکہ میں اور آپ انسان جو ہیں دنیا کے اگر وہ اس دم کی صلاحیت کو رکھتے ہیں تو پھر خدا سے بات ہو سکتی بیشت بیشت ڈجٹ صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی اور جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ وہ فون میں ڈجٹ وغیرہ صحیح ملائیں تو اس طرح روحانی اعتبار سے جب ہمارا چال چلن اور ہمارا کردار کلام کے مطابق ہوگا تو یقیناً خداون بولتا ہے اور جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے اموس نبی کی کتاب کا حوالہ یاد آ رہا تھا کہ یقیناً خداون خدا تب تک نہیں بولتا جب تک اپنے مقاشوات اپنے بید اپنے خدمت بزاروں پر ظاہر نہ کر دیں بے شک وہ بولتا ہے جس طرح اس نے نبیوں سے بات کی آج بھی اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے تب بات کرتا ہے جب ہمارے اندر اس کا روح ہو روح القدس ہو ہمارے اندر اس کی پاکیزگی ہو تو وہ آج بھی بولتا ہے اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی اسی باب اپسس کی کلیسیہ جب ہم مطالعہ کرتے تو آخری اس کی آیت ہے کہ جو گالی بائے گا اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھر کھانے کو دوں گا تو اس کے متعلق میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہوں کہ یسول المسی نے کہا کہ راہ اور زندگی میں ہوں اور اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے لئے کسی زندگی کے درخت سے پھل کھانا ضروری ہے اور وہاں تک رسائی صرف یسول المسیح ہی ممکن بنا سکتے ہیں یہ مشکل تعلیم ہے آج کے دور میں ہم اسے کیسے بیان کرے اس کے متعلق بتائیے گا ہاں بہت خوب آپ نے یہ بات پوچھی زندگی کے درخت کے تعلق سے جبکہ وہ افسس کی کلیسہ کے لوگوں کو یہ خدا کا فرشتہ یا خادم یا مسیح سے یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے فردوس میں سے زندگی کے درخت میں سے پھل کھانے کو دوں گا میرے خیال میں اگر ہم بائبل کا متعلق کرتے ہیں تو پھر یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے نہیں خداوند کے پاک کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا اور باغِ ادن میں رکھا اور باغِ ادن میں ان کو ہر کام ہر کھانا پینا ہر چیز ان کے لئے بلکل ممکن تھی جائز تھی جی خدا نے صرف یہ کہا کہ اس جو دیکھ و بد کی پہچان قد رکھتا ہے اس کو دیکھا رہا ہوں انہوں نے کھایا اور جب انہوں نے کھایا تو پھر ان کو سزا بلی ان سزاؤں کے جو رتائج نکلے پہلی بات تو یہ کہ ان کا جو وہ دونوں میاں بیوی ننگے تھے خدا و درے ان کے لئے چپڑے کے کرتے بنا کر ان کی ان کے ڈنگے پن کو ڈھانکا پھر اس نے ان کو باغِ ادن سے باہر رکال دیا تیسری بات یہ تھی کہ باغِ ادن کو اس جہان سے اٹھا لیا وہ دنیا میں ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے اس کے بارے بات میں بائیویل میں کچھ نہیں بسایا صحیح اس لئے یوانا اپنے انجیل میں کہتے ہیں کہ وہ خدا کا کلام جو ہے ابتدا بے خدا کے ساتھ تھا وہی خدا تھا وہ کلام تھا اسی کلمے کے وسیلے سے ساری چیزیں پیدا ہوئیں کیونکہ وہ تخم کے حیثیت رکھتا ہے جو خدا کا تخم ہے زندگی کے درخت میں سے وہ پھل کھانے کو دے گا تاکہ ہمیشہ جیتے رہے اور اس زندگی کے ساتھ جیئے جس کو فنا نہیں کیونکہ اگر وہ زندگی فنا ہو جائے گی تو پھر فردوس میں سے اس پھل کو کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پر موت کا اختیار نہیں قبر کا اختیار نہیں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اسی کو ہمیشہ کی زندگی پاک لابے کہا گیا ہے اور یہی میری اور آپ کی میراس ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں اگر ہم خداوند کے سچے عباندار خدا کے کلام سے اس کے تخم سے نیسرے سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہم اس زندگی کو رکھتے ہیں اور یہ زندگی خدا کا فردوس ہے ٹھینکیو پادری صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اور باتوں کو سیکھیں اگلے اپیسوڈ میں ہم اور باتوں کو سیکھیں گے جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے آج کے اس اپیسوڈ میں اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے لئے تو سکی اپیسوڈ میں جمجھے لئے مجھے لئے